دوستو آج میں آپ کو دو ایسے سہروں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو رانچی کی راجتھانی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مہمان نوازی کے لیے بھی جانا جاتا ہے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں پٹنا اور رانچی سہر کے بارے میں آپ لوگوں کی لگاتار میسیجز اور کومنٹس کی وجہ سے پٹنا ورسیس رانچی کا یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہیلو اینڈ ویلکم دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت کرتی ہوں میری اس یوٹیوب چینل میں ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو میری اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پر پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جسے میری ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پٹنا اور رانچی دونوں شہر کا اپنا انوٹھا آکرشن اور جیون شیلی ہے ان میں سے پرتیقی اپنی آرکیٹیکچر اور ٹرڈیشن ہے اور یہ دونوں سہری اپنے اپنے اسٹیٹ کے جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ مانا جاتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی آپ کے مند میں یہ سوال تو آتا ہی ہوگا کہ ایکونومی میں رہنے میں کھانے پینے میں کون سا سہر بہتر ہے ویسے آپ کو بتا دے سن 2000 سے پہلے پٹنا اور رانچی دونوں ایک ہی اسٹیٹ کے دو الگ الگ سہر ہوا کرتے تھے اور ان کی راجدھانی پٹنا تھی اس کے بعد سن 2000 میں جھارکن کو بیہار سے الگ کر ایک نیا رانچی بنایا گیا اور اس کی راجدھانی رانچی بنی تو چلیے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پٹنا سہر کے بارے میں چک پٹنا بھارت کے گارف شالی سہروں میں سے ایک ہے اور دوستو پٹنا کو پہلے بہت سارے نام اسے جانا جاتا تھا جیسے پاتلی پتر, پاتلی گرام, مگر اور پسپور لیکن وردماد سمیے میں پٹنا سٹی کا نام پٹان ساشک سیرسا سوری کی دین ہے پٹنا بیہار کی رالتھانی ہونے کے ساتھ ساتھ بیہار راجدھ کا سب سے بڑا شہر ہے اور اگر پوروی بھارت کی بات کریں تو کالکتہ کے بعد پٹنا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے بات کریں جن سنکھیا کی تو 2011 کے سنسس یعنی جنگرنا کے انوسار پٹنا سٹی کی ٹوٹل پاپولیشن اپراکس سیونٹین لیک تھی پٹنا کو بیہار راجدھ کا سب سے سکشت سہر مانا جاتا ہے اور دوستو بیہار کی لگ بھگ سبھی ایڈمنیسٹریٹیو ہیڈ پورٹرز پٹنا سٹی میں ہی موجود ہے یہ سہر کافی خوبصورت اور اٹریکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ بیہار کے اتحاس کا بھی ایک بڑا حصہ رہا ہے دوستو سٹی میٹس فاؤنڈیشن کے ایک سٹڈی کے اکارڈنگ پٹنا سٹی دنیا کا 21 سوا اور انڈیا کا پانچوا سب سے فاسٹسٹ گروئنگ سٹی ہے جو 50 کلومیٹر سکوائر کی ایڈیا میں فیعلے ہوئے پٹنا سے چار ندیاں گجرتی ہے گنگا، سون، گندن اور پنپن ندی اور دوستو میں آپ کو بتا دوں دنیا کا سب سے لمبا سڑک پول بھی پٹنا میں ہی استحت ہے جو کہ 5,575 میٹر لمبا ہے اسے مہاتما گاندھی سیتو کے نام سے جانا جاتا ہے مہاتما گاندھی سیتو پٹنا کو ہاجیپور سے جوڑنے کے لیے گنگا ندی پر بنایا گیا انڈیا کا تیسرا سب سے لمبا پول ہے تو چلیے دوستو اب جانتے ہیں پٹنا کی کچھ ٹورسٹ اٹریکشن کے بارے میں گول گھر یہ گول گھر سال 1770 میں اس علاقے میں بھینکر اکال کے بعد اناج کو اسٹور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا یہ گول گھر عمارت اپنی خاص آکرطی کے لیے پاپولر ہے 1786 میں جان گاسٹین نے اسے بنوایا تھا اس کے بعد سے گول گھر پٹنا سہر کا ایک پرتیق چین بن گیا پٹنا سہر سیکھو کے انتیم سمرات سری گرو گووین سنگھ کا جنوستان بھی مانا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ گووین سنگھ جی نے اپنے بچپن کی کچھ ورس اسی سہر میں بطائے تھے اس کے علاوہ تارہ منڈل گاندھی میدان ادھے اسمریتی پارک پتنا میوڈیم فنٹاسیا وارٹر پارک سنجے گاندھی جیوک ادھیان بھی گھوم سکتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں رانچی سہر کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رانچی جھارکھنڈ سٹیٹ کی راجتھانی ہے جھارکھنڈ کی راجتھانی رانچی میں فراکرٹی نے اپنے سوندر رے کو کھل کر لٹایا ہے فراکرٹی سندرتہ کے علاوہ رانچی نے اپنے خوبصورت پریٹن ستھلوں کے دم پر ویسو کے پریٹنگ مانچتر پر بھی بگتہ پہچان بنائی ہے رانچی سہر کے بارے میں کئی سارے رومانچت باتیں ہیں اس سہر کی خاصیت ہی اتنی ہے کہ کوئی چاہ کر بھی اسے اگنارڈ نہیں کر سکتا ہے 652 سکوائر کلومیٹر کی ایریا میں فیلے رانچی کی کل جن سنکھیا 2011 کے سنسس یعنی جنگلنا کے انسار 12 لاکھ سے اوپر تھی اور یہ چھارکھن کا تیسرا اور بھارت کا 41 سب سے جہادہ گھنی آبادی والا شہر ہے ہاں جاتا ہے کہ آنے والی سمیں میں رانچی سہر کو سب سے خوبصورت سہر بنانے کا پلان چل رہا ہے یہاں کی ٹرانسپورٹ سسٹم بڑی ہی کم مال کی ہے رانچی جھارکھن کی کلچرل اور میوزک راجتھانی ہے اور یہ سہر فاگ ڈانس میوزک پروگرام اور مندیروں کے لیے کافی فیمس ہے اگر آپ کو جھارکھن کا سب سے بیسٹ ناستہ کرنا ہے تو آپ کو رانچی جرور آنا چاہیے یہاں کے سکھوے کے پتے پر جو دوسکا اور چنا آلو کی سبجی سرب کی جاتی ہے اس کا سوادھی الگ ہوتا ہے آپ کو یہاں سب سے بہترین اسٹریٹ پوٹ کے ساتھ ساتھ نانویج کے بھی کم مال کے آپشن دیکھنے کو ملیں گے یہاں کا کھانا اور یہاں کے لوگ دونوں ہی کسی کا بھی دل جیت لیتے ہیں بات کی جائے یہاں کے موسم کی تو رانچی ہیل سٹیشن ہونے کی کارن یہاں کا موسم سالو بر سہانہ بنا رہتا ہے رانچی میں آپ کو سوبہ کے تیج گرمی کے ساتھ اگلی ہی بل سام کو تیج بارس بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اسی کارن یہاں پر سالو بر پیٹکوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو چلیے جانتے ہیں وہ تمام ٹوریسٹ دیسٹینیشن جس کے بینا رانچی سہر کا برمنت ادھورہ ہے راک گارڈن دوستو رانچی میں راک گارڈن کو سہر کے ساتھ ساتھ راچی کے سب سے ادھیک دیکھی جانے والی جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے راک گارڈن البرٹیک کا چوک یا پھر فرائلال چوک سے لگ بک 4 کلومیٹر کے دوری پر لوکیٹڈ ہے مانا جاتا ہے کہ جائپور کے بگیچے کے بعد راک گارڈن مہتوہ اور پرسیدھی میں دوسرے اسثان پر ہے دوستو راک گارڈن کو گونٹا ہیل کے چکڑانوں سے کاٹ کر بنایا گیا ہے راک گارڈن کان کے ڈیم کے کنارے ازتھت ہے اور یہاں سے کاکی ٹائم کا ویو کافی خوبصورت لگتا ہے دوستو جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا راک گارڈن کو جھرنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے پراکرٹی کی انمول اپہار جھرنے کو راک گارڈن کی پرٹن ادھیوں کی جان مانا جاتا ہے راک گارڈن کا ہنڈرو واتر فال راک گارڈن کی سب سے لوگ پریے پرٹن اسثلوں میں سے ایک ہے اور یہ سٹی سے لگ بگ 40 کلومیٹر کی دونی پر لوکیٹڈ ہے آپ کو یہ جان کر گرب ہوگا کہ ہنڈرو واتر فال چھارکن کا دوسرا اور انڈیا کا 34th سب سے اونچا واتر فال ہے ہنڈرو واتر فال 98 میٹر یعنی 320 فٹ کی اونچائی سے گرتا ہے اس جھرنے کو اتنی اونچائی اور اتنی خوفناک طریقے سے گرتے دیکھنا کافی جیدہ خوبصورت اور پیس فل ہوتا ہے اس کے علاوہ ارمانجی زو رانچی لیک رکہ ڈیم مچھلی گھر دھروہ ڈیم اور ستھو کانو پارک بھی گھوم سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اب جھار کنی یا بیہار کونسی اسٹیٹ سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اپنے اسٹیٹ کا نام کومنٹ باکس میں جرور لکھیں اور ابھی تک آپ لوگ نے مجھے انسٹاگرام یا پھر فیس بک میں فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں